موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین چینل میں ہوں انیس فاطمہ پیش ہے خبروں کی تفصیل تلگانہ کے وزریعالہ وحکمران جماعت ٹی ایرس کے سربراہ کے چندرشکر راہو نے تین زرے ایکس کے خلاف کسانوں کی جانب سے منگل کو منائے جانے والے بند کی مکمل حمایت کی ہے انہوں نے ٹی ایرس کیلر پر زور دیا ہے کہ وہ بند میں راست طور پر حصہ لیں انہوں نے تلگانہ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے اس بند کو مکمل طور پر کامیاب بنائیں اپنے بیان میں وزریعالہ نے کہا ہے کہ کسان مرکز کی جانب سے لائے گئے زرے خوانین کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں انہوں نے یاد دہانی کروائے کہ پارلمنٹ میں ٹی ایرس نے زرے خوانین کی مقالفت کی تھی کیونکہ یہ خوانین کسانوں کے لئے نقصاندہ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان زرے خوانین کو واپس لینے تک اس لڑائی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ٹی ایرس پارٹیس بھارت بند کو کامیاب بنانے کے لئے کام کرے گی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس بند کو کامیاب بنائیں بابری مسجد شہادت کے پیش نظر مسلم تنظیموں کے یوم سیاہ اور بند کی اپیل کے پیش نظر شہر حیدرباد میں پلس کی جانب سے چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے مختلف تنظیموں بشمول مجلس نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے کاروبار رضا کارانہ طور پر بند رکھیں پلس نے اس بند کے پیش نظر چوکسی بڑھا دی اور جگہ جگہ پلس بندبست دیکھا جا رہا ہے حساس مقامات پر پلس پیکٹ تینات کر دیا گیا ہے پلس کی گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تلنگانہ اور آنت پردیش میں کئی مسلم تنظیموں کی جانب سے رضا کارانہ بند اور یوم سیاہ منائے گیا رضا کارانہ طور پر کاروباری ادارے بند رکھے گئے مساجد میں بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے دعائیں بھی کی گئیں ساتھی کئی تنظیموں نے مساجد کو آباد رکھنے کی بھی خواہش کی اور نمازوں کی پابندی پر بھی زور دیا ہے یوم شہادت بابری مسجد کے موقع پر پرانہ شہر ہیدرپاد میں پلس نے مختلف مقامات سے درسگاہ جہاد و شہادت کے پانچ کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے ان میں درسگاہ جہاد و شہادت کے صدر عبد المجید اور دیگر چار شامل ہیں پلس نے یوم شہادت بابری مسجد کے موقع پر ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا جلوس نکالنے سے روکنے کے لیے ان کو مختلف پلس ٹیشنوں کو منتقل کر دیا شہر کے حساس اور شدید حساس علاقوں میں پلس کی جانب سے وسیع بندبست کیا گیا پلس کے سینئر اہددار صورتحال پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں ملک بھر میں سنسنی پھیلا دینے والے دشا معاملے کے ملزمین کے انکاؤنٹر کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے تلنگانہ کے سیبر آباد پلس کمیشنر ریٹ حدود کی تونٹ پلی گیٹ کے خریب ویٹنری ڈاکٹر دشا کے اسمدری کرنے کے بعد چار ملزمین نے اس کے جسم پر پیٹرول ڈال کر شادنگر کے چٹان پلی کے انڈر بریج کے نیچے زندہ جلا دیا تھا پلس نے اس معاملے میں چار ملزمین کو گرفتار کیا تھا جن کی شناخت محمد عارب، چننہ کے شوولو، شیوہ اور نوین کے طور پر کی گئی تھی گزشتہ سال چھ ڈسمبر کو ہی صبح پانچ بجے اس واردات کے سین کو ریکریئٹ کرنے کے لیے ان ملزمین کو مقام واقعے پر لائے گیا تھا تاہم اسی دوران یہ ملزمین پلس پر حملہ کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پلس کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں یہ ملزمین ہلاک ہو گئے تھے اس انکاؤنٹر کے واقعے کے بعد پلس کی مختلف شعبوں سے ستائش کی جا رہی تھی انکاؤنٹر کے مقام پر لوگوں نے پلس پر پھول برساتے ہوئے اس انکاؤنٹر کی ستائش کی تھی تلنگانہ پردیش کانگریس ورکنگ پریسیڈنٹ و فلمی ادھاکار ویجے شانتی کانگریس کو خیرہ بات کرتے ہوئے کل یعنی ساتھ ڈسمبر کو نئی دہلی میں خومی بی جے پی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کرتے ہوئے بی جے پی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے گھر واپسی کریں گی واضح ہے کہ ویجے شانتی ٹی آر ایس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی پھر بی جے پی سے کانگریس میں شامل ہوئے اور دوبارہ بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گی ریاستی پلس نے نابالغ بچوں کو گاڑیاں چلانے کے اجازت نہ دینے کی خواہش کی ہے اس سلسلے میں دنگالان پلس کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کو کمیشنل پلس ہیدرباد انجنی کمان نے ری ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے نو سیکنڈ کے ایک ویڈیو کو بھی پوسٹ کیا ہے اس مختصر ویڈیو سے جس کو اب تک کئی افراد نے دیکھا ہے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نابالغ لڑکا جو بغیر ہیلمیٹ غلط انداز میں بائک چلا رہا ہے اپنی بائک کا توازن کھو دینے کے نتیجے میں گر پڑا اس ویڈیو کے ساتھ یہ پیام دیا گیا ہے کہ نابالغ یا کم عمر بچوں کو گاڑی دینے سے گریز کریں وزیراعلا کے چندرشی خراؤ دس ڈیسمبر سیدی پیٹ ٹاؤن کے نواہی علاقے نرسا پور میں دو ہزار چار سو سات ڈبل بیڈروم مکانات کا افتتاح کریں گے اس کے علاوہ وزیراعلا اسی روز سیدی پیٹ میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے امارت کا افتتاح عمل میں لائیں گے وزیراعلا کے ایک ترخیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لانے کے بعد جلسے عام کو مخاطب کریں گے صدر ٹی آرے سے دس ڈیسمبر کو سیدی پیٹ میں تلنگانہ بابن کا افتتاح عمل میں لائیں گے تلنگانہ کے منچریہ زلے کے بعض معوضات میں شیر کی موجودگی کی وجہ سے مخامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے گزشتہ چند لینوں سے یہ شیر جنگل سے انسانی آبادیوں میں آ رہا ہے اس نے حال ہی میں دو افراد پر حملہ بھی کیا ہے اس حملے کی خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی جس کے بعد ساتھ ہی لوگوں میں خوف اور تشویش ہے لوگ رات کے اوقات میں گھروں سے نکلنے سے گریس کر رہے ہیں ایک شخص نے اس شیر کو دیکھا اور اس کی ویڈیو اپنے سیل فون میں لیتے ہوئے مقامی افراد کو اس کی اطلاع دی تلاع ملتے ہیں محکم جنگلات کے عہددار وہاں پہنچے جنہوں نے اس کے پنجوں کے نشانات کے ذریعے اس شیر کا پتا چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تلنگانہ حکومت نے سدھی پیٹ زلے میں آئی ٹی ٹاور کی منظوری کے احکام جاری کی ہیں یہ آئی ٹی ٹاور زلے کے دی وگڑا گاؤں میں ساٹھ اکر ارازی پر پینتالیس کر روپے کے سرفے سے تعمیر کیا جائے گا وزریالہ کے چندرشے خر رہو دس ڈیسمبر کو اس ٹاور کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھیں گے سوفٹ ائر کی بڑی کمپنیوں بشمول انفوسس نے اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے ساتھ کیادواشت مفاہمت کی ہے سدھی پیٹ کے نمائندگی کرنے والے وزیر پرینانس ہری شراؤ نے حکومت کے اس اقدام کی ستائش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹاور کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے انہوں نے اس سلسلے میں مسائی پر وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامہ راؤ سے اظہار تشکر بھی کیا ہے دونوں تیلگو ریاستوں تیلنگانہ اور آندھر پدیش میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہے دن کے مقابلے رات کے درج حرارت میں گراوہ درج کی جا رہی ہے صبح کے اوقات میں کئی مقامات پر شدید کوہر نظر آ رہا ہے جس کے نتیجے میں گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کے سامنے کی لائٹس آن کرتے ہوئے گاڑی چلانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کئی علاقوں میں شدید سردی کی سے بچنے کے لیے لوگ آگ داپ رہے ہیں اے پی کے وشاک اپٹنم کے ایجنسی علاقے لمبہ سانگی، منی ملورو، چنتا پلی، پاڑے رو اور اراکو میں درج حرارت میں کمی درج کی گئی ہے محکوم موسمیات کے ذرائع نے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران سردی کی لہر میں مزید اضافہ کا امکان ہے سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم لہاف اور گرم کپڑوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کی فروخت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سردی کی سبب سڑک پر سونے والے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ریاست کے دارالحکومت حیدرباد میں دن میں درج حرارت 27 ڈگری سلسیس درج کیا گیا ریاست کے دیگر ازلا میں بھی درج حرارت میں بتدریج گراوٹ ہو رہی ہے اے پی میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے خیردباد، ٹینگ برن، نیکلس روڈ، انٹی آر، مارک، سمی شہر کے کئی نواحی علاقوں میں پھرپاس پر سونے والے افراد نے ابھی سے لہافوں کا استعمال شروع کر دیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کا خہر بدستور جاری ہے وائرس کی عالمی وبا سے اب تک 6.64 ملین سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اس وبا کے وجہ سے 15.28 لاکھ سے زیادہ افراد کی امواد بھی ہو چکی ہیں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کے فہرست میں امریکہ سہر پہرست ہے جبکہ ہندوستان اور برازل دوسرے اور تیسرے مقام پر ہے ہندوستان میں گجتا 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 36.000 تازہ معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 6.9 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے تلنگانہ میں کووڈ 19 کے دو 622 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 2.37.341 ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجموعی امواد کی تعداد بڑھ کر 1.472 ہو گئی ہے کیونکہ گجتا 24 گھنٹوں کے دوران مزید دو امواد ہوئی ہیں محکوم سہت کے جانب سے جاری کردہ بلٹنگ میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 9.933 افراد روپے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مر سے روپے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2.63.000 سے تجاوز کر گئی ہے آندھر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 630 معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد ریاست میں متاثرین کی مجموعی تعداد 8.71.000 سے تجاوز کر گئی ہے اے پی کے زلی ویشاہ کا پٹنا میں پیپلز لیبریشن گوریلا ویک کے دوران 12 سرگرم نکس لائٹس نے خود سپردگی اختیار کر لی ہے انہوں نے چنتہ پر لی اے سی پی ویدیا ساگر کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی ویدیا ساگر نے میڈیا کو بتایا کہ لوگوں کو مخبر خرار دیتے ہوئے ان کو شبے کے بنیاد پر حلق کرنے معونوازوں کی وارداتوں سے وہ تنگ آ گئے تھے اسی لئے ان معونوازوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ معونواز اور عوام حکومت کے ترخیاتی پروگراموں سے بخوبی واقف ہیں انہوں نے کہا کہ معونوازوں کی جانب سے جان سے ماں ڈالنے کی دھمکیوں کی وجہ سے وشاکہ ایجنسی علاقوں میں لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پلس مختلف علاقوں میں سی آر پی اک کے ساتھ مل کر کئی پروگراموں کا احتمام کر رہے ہیں ان خود سپرد معونوازوں نے کہا ہے کہ معونوازوں کی طاقت گھٹ رہی ہے ٹی پی سی سی کے ورکنگ پریسیڈنٹ پرنم ربھا کرنے دہلی میں کسانوں کی حمایت میں ملک بھر میں بی جے پی حکومت کی جانب سے مطارف کی گئی ذریعی بلوں کے خلاف آٹھ ڈسمبر کو بلک گیر بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کار کنان سے گزارش کی ہے کہ وہ دہلی میں ہونے والی تحریک اور تلنگانہ میں کسانوں کے مسائر کے خلاف اس مہینے کی آر تاریخ کو بھارت بند میں حصانے اور ذریعی خانون کو منسوخ کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی ہے ڈے شی ویٹ تنگا بی جے پی پربوثتون تجچین اٹھ ونٹی رہیت ویدرے که ملو لگو نرسنگا ڈில்லி لگو جارگுத்து ناٹھ ونٹی رہیت لگو مددددگا ڈنویز و تیتنا بارت بندگو پیلپی موڈا جارگிند ڈان لو پاغنگا اے سی سی کودا پرتی جل்لா لو گراماملو رہیت لگو مدددگا ڈில்லி لگو جارگுத்து ناٹھ ونٹی ڈில்லி لگو جارگுத்து ناٹھ ونٹی بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کی چو سنٹ پی برسی کے موقع پر سپیک اسمبلی پی سری نواز رڈی صدر نشین خانون ساس کانسل جی سکیندر رڈی نے اسمبلی کے آہاتے میں بابا صاحب امبیٹ کر کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرتے ہو ان کی قدمات کو قراج پیش کیا اس موقع پر نائب صدر نشین خانون ساس کانسل بدیا ساغر راور یا سی وزیر پرشاند رڈی سیکریٹری اسمبلی نرسیمہ چاری عراقین اسمبلی وکانسل موجود تھے سی ایل پی خائد بھٹی وکرہ مارکہ نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر نے آئین کو مدارف کروایا تھا تاکہ خود مختاری اور بھائی چارے کے ساتھ سب کو مساوی موقع فراہم ہو سکے دستورہن کے بانی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے پیسٹ وی برسی کے موقع پر بھٹی وکرہ مارکہ ملو جگہ رڈی نے آہاتی اسمبلی میں واقعے ان کے مجسمے پر پھول پیش کرتے ہوئے بھرپور قراج پیش کیا بعد ازہ بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین نے ملک میں ہر ایک کو ایک سا موقع فراہم کیے انہوں نے کہا کہ اب ملک میں چند ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو دستور کو کچلنے کی کوشش میں ہیں اور اپنی سیاسی پالیسیاں ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوری جذبات کو درہم برہم کرنے کی کوششیں کو ناکام بنانے کے لیے تمام دیموکریٹک سنظیمیں متحد ہو کر اس کا سامنا کریں بھٹی وکرہ مارکہ نے کہا کہ گجتہ ستر سالوں سے کانگریس پارٹی دستور کے تحفظ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے تاہم ملک کو توڑنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں جس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے پنچائت راج کے وزیر ایڈا برلی دیاکر راؤ نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر ایک ہندوستانی خانون دان ماہر معاشیہ سیاست دان اور نیک دل انسان تھے جنہوں نے اچھوتوں دلیتوں کے ساتھ معاشرتی امپیاس کے خلاف مہم چلائی اور خواتین اور کارکنوں کے حقوق کی حمایت کی بابا صاحب امبیٹ کر کی برزی کے موقع پر وزیر ایڈاکر راؤ نے امبیٹ کر کی تصویر پر پھول نچاور کرتے ہوئے انہیں بھرپور خراج پیش کیا اس موقع پر وزیر ایڈاکر راؤ نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ امبیٹ کر کے دور اندیشی کی وجہ سے ہی آج ہمارا ملک محفوظ ہے ان کے افکار اور نظریات لاکھوں کو طاقت دیتے ہیں ہم اپنی خوام کے لیے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پرازم ہیں سی ایم کیسی آر امبیٹ کر کے ایک مدعی ہیں کیسی آر نے امبیٹ کر سے متاثر ہو کر ان کی امیدوں کے مطابق متعدد اسکیموں کو متعرف کیا اور ان پر عمل آواری جاری ہے ہیدرباد میں آن لائن ٹریڈنگ انویسمنٹ کے نام پر ایک بہت بڑا سکیم سامنے آیا ہے ہیدرباد کو لکتہ اور دہلی میں آن لائن انویسمنٹ کے نام پر دھوکے بازوں نے آٹھ سو پچاس افراز سے چونتیس کر روپیہ جمع کیے ہیدرباد کے بیگم پیٹ سے تعلق نوالے خیوم نامی شخص نے محسوس کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اس نے ہیدرباد سائبر کرائم پلس سے رابطہ کیا خیوم کے شکایت پر پلس نے مخدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی پلس نے اس کیس کے سلسلے میں کوشک بنرجر ریکھا جادو کو سینک پوری ہیدرباد سے گرفتار کیا اور انہیں نام پلی عدالت میں پیش کیا ہے خوامی بی جے پی بی سی سلس ڈاکٹر لکشمن میٹ دی پریس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کے کے ٹی آر اور کے سی آر نئے نظام کے روپ میں کام کر رہے ہیں نظام بھی صحافیوں کا مخالف تھا کے سی آر اور کے ٹی آر بھی مخالف صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ حدرباد ایک کروڑ آبادی والا شہر ہے اور حدرباد سے ہی سیاسی تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے ڈاکٹر لکشمن نے بتایا کہ ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس جی ایچ ایم ستقابات کا سامنا ایلکشن کمیشن اور پولیس کی مدد سے کیا جبکہ بی جے پی اپنے ترخی کے ایجنڈے اور عوام پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا جس پر عوام نے بی جے پی کو اٹھالیس ڈیویجنوں پر کامیابی دی دلوائی ہے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ جانا ریڈیا اور ان کے فرزن کی بھی بی جے پی میں شمولیت سے مطابق پارٹی نے کوئی باتشیت نہیں کی ہے ایتیوال جائمی ٹوانٹی بی آر این نکل لو پورٹی ستائی لو اکھڑا پرچار بادیا تلو چے پٹی دیگو جیں گا تیلنگا نکو چوشن تروات نریندر موڑی نائکتوں لوں دے شیم لوں یککڑ این نکل جرگینا ابھی سادار موڑی نکل اینا اوپین نکل اینا موڈی پرابوتتم تیس کونے ٹوانٹی چاریترات مائینا نرنیا لطو پاٹو ابرودی ایجنڈا تو پیدیل سنکشیم پٹکا لطو پرامتال لکو کولا لکو ماتال لکو اثیتنگا انداری مننلو پندتو پرجار سوامیکنگا جروتنین این نکل لو بی جے پی بی جے دندبی موڑیستو بی آر این نکل فلیتار لنچے مدل کونٹے دے شے وی اپتنگا ایتی وی ایابائی سثانال لو ویودہ راستال لو جرے اوپین نکل لو بی حر لو پورتس تائی اینڈی مجیاتی سمپارنچ لامیک آکھونڈ گتام لونٹ وونٹی یابائی موڑو سثانال لکو بدلگ ڈببائی نالگو سثانال لکو پند گتام لو کنٹے ایک کو شاتم ووٹلو ایک کو سیٹو سمپارنچ سمپارنچی انڈیا پرمتو نے پورچرم لو زلے مشریقی گوداوری کے ایلورو میں پیش آئے کہ واقعی میں مختلف دیہاتوں میں چھوٹے بچوں سمیت ایک سو سے زائد افراد اچانک مو سے جھاک نکلنے کے بعد بے ہوش ہو گئے جنہیں پوری طور پر ایلورو کے سرکاری اسپتال میں شریک کر آیا گیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ متاثر افراد کے خون کے ٹیسٹ اور سیٹی سکین اور ضروری طبی معاینے کیے گئے ہیں بیماری کی علامہ ظاہر نہیں ہو پائی ہے ڈاکٹروں کو شباہ کے تازہ پانی اور ہوا کی آلودگی اس کی وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹروں نے پانی کو گرم کر کے پینے اور ضرورت پڑھنے پر ہی گھروں سے باہر نکلنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے اس کی اطلاع کے بعد اے بی کے وزی نانی نے اسپتال پہنچ کر مریضوں کی عیادت کی اور ڈاکٹروں سے تفصیلات حاصل کی ہیں اتوار کے روز جنوبی ممبائی کے لال باغ علاقے میں واقعی ایک رہائشی عمارت میں سیلنڈر پھٹنے کے سبب ہوئے دھماکے میں سولہ افراد زخمی ہو گئے ہیں فائر برگر محکومے کے مطابق آج صبح تقریباً آٹھ بجے لال باغ کی گنیش گلی میں واقعی چار منزلہ سارہ بھائی نامی عمارت کی دوسری منزل کے کمرے میں یہ حادثہ رونموہ ہوا دو فائر انجن اور دو جمبو ٹینکر کے مدد سے نصف گھنٹے میں آگ پر خوابو پایا گیا مجموعی طور پر ایک سولہ سے بارہ افراد زخمی ہوئے جن میں سے سولہ افراد کا ای ایم اسپتال میں علاج جاری ہے جبکہ چار افراد کا گلوبل اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور ان کی حالات مستقم ہونے کی تلا ہے آئین ان کے خبروں میں فیلحال اتنا ہے اللہ حافظ سای Shine موسیقی سای que شکریہ